دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیوز صرف بڑے لوگ دیکھیں جمال لوگ بچے ماں بہن بلکل نہ دیکھیں وہ اسکیپ کر کے چلا جائیں یہ ماں کو چودانے والا نرسنگ آنند سرسوتی جو کہ ایک نمبر کا ڈھونگی بابا اور ہندوستان کے اندر ہندو مسلم میں نفرت پیدا کرنے والا یہ بہن کو چودانے والا یہ نفرت کرنے والا بابا آج پھر انہوں نے کہا کہ اے ام یو کو بم سے اڑا دینا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ سالہ یہ مادر چود کا گان کے اندر ٹائم بم فٹ کر کے اڑا دینا چاہیے سیدھا اے ام یو کو تو تیرا باپ کا بھی عوقات نہیں ہے نرسنگ آنند سرسوتی تیرا باپ کا بھی عوقات نہیں ہے تیرا ماں کا بھی عوقات نہیں ہے بہن کا بھی عوقات نہیں ہے کہ اے ام یو کو بم سے اڑا دیں سالہ ان کا دماغ یا ماں کا لوڑے کا کون سا کتہ کا گوبر کھاتا ہے میرے کبھی تک سمجھ بھی نہیں آیا حالانکہ کبھی کس کے خلاف کبھی گاندی جی کے خلاف کبھی اے پی جیبدالکلام کے خلاف کبھی مولانا آزاد کے خلاف ہر میں ارشاہ بھاسن لیتے رہتا کبھی اویسی کے خلاف کبھی آر ایسیس کے چیف نیشٹر مہان بھاگود کے خلاف بھی مہان بھاگود ان کے خلاف بھی بولتے جو ان کو سمجھ میں آتا وہی بکواس کرتے جاتا سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف علماء کے خلاف مدرسے کے خلاف مساجد کے خلاف جب تک نہیں بولے گا سالہ کا گانہ سے لند بھوسے گا نہیں ان کا گانہ میں اس طرح سے یہ بہن چود ان کا کامی یہی ہو گیا ہے پتہ نہیں کون سے چار پانچ مسلم لڑکوں نے ان کو گانہ مارا گانہ میں خجلی کا پاورٹر گا لائے جب سے ان کا دماغ پھر گیا ہے کبھی خود کو کہتا ہے میں پاگل ہوں کبھی خود کو کہتا ہے میرے بہن ماں چودا ہے میرا باپ ماں چودا ہے ارے یار یہ کیسا انسان ہے کبھی بی جے پی یہ جب سے بی جے پی اور موڈی یوگی کی پاور ملائے نا تو پاور سے یہ پاور ان کا آئیٹم بم بن کے ان کے گانہ کے اندر پھٹنے لگا ہے اسی وجہ سے اس کا دماغ ہلچل مجھ گیا ہے کبھی کس کو گالی دے گا کبھی کس کو گالی دے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو سالہ اپنا گوھ ماتا کو بھی گالی دے گا وہ لگا کہاں سے یہ گوھ ماتا ماں چودا ہے یہ گوھ ماتا بہن کے لوڑے پھلے اپنا ماں کا عزت کرو کبھی گائے کو بھی گالی دے گا اور اس کے بعد کبھی موڈی یوگی کچھ گائے کے بارے میں بولے گا تو پھر موڈی جی کے ساتھ ہو جائے گا اگر موڈی جی ان کے ساتھ یوگی ساتھ نہیں دیا تو پھر ان کے پیر چھوئے گا تلبے چاٹے گا سالہ یہ کیسا ہے اور اس کے بعد ان کو یوپی پولیس گرفتار بھی نہیں کرتا ہزار اپیس یہ بہن چود کے اوپر ہے لیکن کسی پولیس والی یوپی پولیس کے اندر گان میں دم نہیں ہے مادر چود کو کہ ان کو گرفتار کرے ان کے اوپر افعیار درجہ کرے ان کو جیل کے صلافوں میں پہنچے ارے یار مسلمانوں میں بتاتا ہوں سب پولیس کوئی سے دھرم کا ہو میں پولیس کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں بہت ہی زیادہ عزت کرتا ہوں لیکن سالہ تم جیسے دلال پولیس یوپی پولیس اگر تمہارے گان میں پاور ہے تو ان کو گرفتار کرو ان کو جیل میں ڈالو یہ ماں چودانے کو چودھوانے کیلئے کیوں رکھا ہے ایک نمبر رنڈیا ہے سالہ پتہ نہیں دو روپیہ میں چودھاتا ہے یا دو سو روپیہ میں چودھاتا ہے مسلمانوں سے اس کا لند اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی نہیں آیا ان کو ماں بہن کو چودھنے یا ان کو چودھنے تو پھر مسلمانوں کے خلاف بولنا ہے یہ اصل میں چال ہے یہ بہن چودھ کا اور پولیس والے سے چودھوانے 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 سے چودھ کھول کے دے دیتا ہے یہ حال ہو چکا ہے ہمارا پولیس کے سالہ گان میں پاور نہیں ہے کیا بھے یو پی پولیس کب تک تم ان حکموتوں کا نیتاؤں کا چڑڈی چاٹو گے کب تک تم ان لوگوں کے خلاف نہیں کب تک ان کے چڑڈی چاٹو گے ان کے تربے چاٹو گے اگر گان میں پاور ہے تو ان کو گرفتار کرو گان میں ہمت ہے تو ان کو ایف آئی آر درجہ کرو ان کو جیل میں ڈالا ماہ درشت کو فانسی پہ لٹکاؤ کبھی ایم یو کو کہتا ہے کہ بم سے اڑا دیں سالہ تیرے باپ کے باپ کو باپ کے باپ کو ماہ کے چود کو سالہ گائے کا گوش بھی کھا کے طاقت بنا کے بھی آئے گا نا پھر بھی نہیں اڑا سکتا ہے ایم یو کو سمجھا اتنا تیرے باپ نے تیرے ماہ کو چود کے پیدا نہیں کیا ہے کوئی گائے کا گوش کھا کے پیدا نہیں کیا ہے پیل کے تیری ماہ کو سمجھا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یا نہیں تو موڈی کے باپ نے ان کے ماہ کے چوت کو گائے کا گوشت کھا کے پیدا کیا ہے یا یوگی کے کھایا ہوگا پتہ نہیں یا کھاتا ہوگا ان لوگ کھالی نفرت 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 سالہ وینچود ہر چیز میں ہندو مسلمان ہر ایک کو گالی دینا ہر ایک کے اندر یہ نرسنگ آنند سرسوتی کا بیان ہے لیکن کوئی گرفتار کرنے والا نہیں مسلمانوں کو مارنا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ایک نمبر آتنگوادی ہے ایک نمبر کا آتنگوادی یہ سالہ نرسنگ آنند سرسوتی ہے ایک نمبر کا سالہ یہ گھوش بیٹھی ہے سلمی یہی ہے پاکستانی ہے سالہ کہیں کہ تو ہندیا کے بھی نہیں ہے انڈیا کے لوگ اس طرح نہیں ہوتے ہیں انڈیا کے لوگ اتنے نفرت نہیں ہیں ہمارے اروند کجریوال جی بھی ہے انڈیا کے لالو پرساد بھی ہے یہ لوگ کی دماغ میں یہ سب نہیں ہے نفرت پھیلانا جتنا تمہارے دل میں ہے سالہ اپنا جا کے ڈی ایڈ نی چیک کراؤ مہن بھاگوار جی نے کہا نا سب کا ایک ہے تمہارا الگ ہے لگتا ہے اور مہن بھاگوار جی کا بھی لگتا ہے لگ ہے دونوں جا کے ڈی ایڈ نی چیک کراؤ یہ بی جے پی کے جتنے دلال لیتا ہے نا یہ میڈیا انکر تم لوگوں کا میچ نہیں ہوتا انڈیا کے لوگوں سے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں تم لوگ جا کے چیک کراؤ سالہ جہاں کا ہو وہاں جاؤ یہاں ہمارا دیش پر آوگے تو سالہ مارے جاؤگے جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا مسلمان آتنگوادی ہے یہ ہے وہ ہے ٹی راجہ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بم بلاسٹ کرنے ہیدر آباد آیا ارے یار ہیدر آباد بم بلاسٹ کرنے نہیں آیا اصل میں تیرے کوئی بڑھانے آیا تھا ہیدر آباد سمجھا اصل میں تیرا شکر ہے کہ تُو بج گیا سالہ اپنا ایریا میں تھا یا کدھر چدوار آتا میرے کو تو نہیں پتا تیرے کوئی بڑھانے آیا تھا اصل میں بج گیا تم لوگ اسی لئے میں سب کو کہتا ہوں یہ کمینہ ڈھونگی بابا سے بچ کے رہو ان کے خلاف ایف آئی آر درجہ کرو اگر پولیس والے تمہارے اندر دم ہے تمہارا گناہ میں پاور ہے تو ان کو جیل میں ڈالو تو دوستو میں اپنی باتوں کے یہاں ختم کرتا ہوں ملتا ہوں آپ کا اگلی ویڈیو جب تک کے لئے جے ہن جے بھارت